ملتان کی ایک برشت میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا حضرات آج سرسرہ سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہے وہ کوئی وائز نہیں ہے لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آگ کھڑے ہوئے تھے بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی دیہاتی لباس میں ملبوس ہوئے ایک عام سا انسان تھا اس کا عام سا غلیہ دے کر چند اصحاب چہم گوئیاں کرنے لگے لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکوت تاری ہو گیا اس کی آواز میں کوئی ایسی پوری سراریت تھی وہ جب بولتا تو ہوا بھی تھمی تھمی سی محسوس ہوتی چند ہی سامبے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ عام انسان تھا اور نہ ہی واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کوئے سے ابرتی سنائی دے رہی تھی وہ کہہ رہا تھا ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے مجھ پر بیٹنے والا ایک حرف بحرف سچا واقعہ ہے دس سال ہو گئے ہیں میں زندہ لاش بن کر اس واقعہ کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دوراتا ہوں شاید کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کی دکھاوے والی زندگی پر اپنی وہ چائے پناہ قربان نہ کرے یہاں اسے تا قیامت عبدی نیند سونا ہے اتنے کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا میں ظلہ حصار سرسرہ کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اس علاقے کے ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا میں گاؤں والوں کی بیڑ بکنیاں چراتا تھا یہ ہمارا آبائی پیشاں ہے ایک دن میں حضب معمول بھیڑ بکنیاں جنگل میں لے کر گیا ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکنیوں کی نگرانی کرنے لگا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضاء میں کسی ہاتھی کی چنگاڑ گونجی اور بکنیاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں میں وہ غیر معمولی چنگاڑ سن کر برکی سرعت سے اٹھ کھڑا ہوا اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتی ہے بھیڑ بکنیاں سہم کر ایک خاردار جھاڑی کے اکب میں جمع ہوتی چلی گئی گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہار سکتا میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں میرا ذہن اسی ششو پانچ کا شکار تھا کہ دوتا زمین یوں تھر تھرہ اٹھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو میرے رہے سے عوثان بھی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگ کھڑا ہوا کچھ ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تاقب میں پایا میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیوں کر کیا جا سکتا تھا سیاہ آفریت موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پہنچ کر میرا کچھومر نکال سکتا تھا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اچانک وہ گمبت نمہ عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آئی جیسے زمین سے اگ گائی ہو بظاہر وہ مندر یا کسی مزار نمہ عمارت کا گمبت تھا داخلے کے لیے ایک ہی چھوٹی سی کھڑکی نمہ بے کوار جگہ تھی ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا کھڑکی نمہ جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا میں آدھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جاگوسا واسط میں اختا قبر تھی اور اس کے این اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی اندر با مشکل اتنی ہی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارہ نہ تھا ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پر پہنچ گیا صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گمبت نمہ عبارت مضبوط پتھر کی تھی ورنہ ہاتھی کی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس ہو جانا تھا جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل کر رہ گیا اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا اگلے علمے ایک عجیب بات مجھ پر ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلہ پھاڑ کر چیخ رہا ہو میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا اس سے پہلے کہ میرے عوثان جواب دے جاتے قبر کے سرحانے ایک شگاف نمہ مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینے لگا جو ہی بچھو قبر سے نکلا چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کفیت کا اندازہ تک نہیں لگا سکتا ایک طرف پاگل ہاتھی دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا ناملوم وجود خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضاء میں جھول گیا اور اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی ذت سے دور ہو جاؤں اب میں قبر کے این اوپر فضاء میں مولک تھا جیسے ہاتھی کی سونڈ چکر کٹ کر دیوار سے ٹکرائی سیاہ بچھو اس کی ذت میں آ گیا معلوم نہیں بچھو کا کیا بنا لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گیرا تھوڑی زید تک فضاء میں سرسرات سی گھوٹی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوٹ چھا گیا بچھو کا نام و نشان نہ تھا شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جاگوسہ تھا اور ہاتھی اس کے زہر کی تاب نہ لاکر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں اڑھا ترچہ پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا تمام در خوف کے باوجود میں اس مقام سے دور جانا چاہتا تھا اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر دم جمع کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ہاتھی کا دیو ایکل وجود اس قدر حیبتناک تھا کہ اس کی موت کی یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی چاروں نہ چار میں نے ہمت جمع کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دباؤں ڈالا ہی تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوش پوش کی بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو اگلے ہی لمحے میں اپنے پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جسٹ میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بھی تھی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے یوں تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اوپر کو سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں گھٹنے سے ٹکھنے تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا سیاہی مائل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھاپ رکھا تھا گھٹنے سے نیچے پیپ کا اوبھار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا قبر کے اس بچوں میں اتنا سریع الاسر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی نہ صرف ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا بلکہ اس چروائے کی ٹان کو بھی دوسرا کے لئے در سے عبرت بنا گیا خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک ابھی کتنا عذاب جھیلنا تھا یا اللہ ہم سب کو دنیا قبر حشر کے ہر عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما آسانی آفیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین